مجھے جو سوال پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ میں انٹرنیٹ پہ پڑھ رہی تھی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ مدخلزم کیا ہوتا ہے تو مجھے جاننا تھا یہ مدخلی کون ہوتے ہیں دیکھئے اس کا ایسا جواب جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو کیا میں وہ جواب دوں یا اس کا علمی جواب دوں شک میں چاہتا ہوں کہ آپ نصیحت کریں بہن کو دیکھئے مدخلی ایک خاندان ہے ایک قبیلہ ہے اس وقت تہودیہ کے اندر بھی وہ لوگ ہیں یمن کے اندر ہیں تو اس خاندان میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور اس وقت بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں بلکہ بعض میرے تو اسادزہ بھی رہ چکے ہیں وہ علماء ایسے ہیں معروف ہیں سنت کی اتباع میں سنت کی نشروعشات میں دین کی نشروعشات میں معروف ہیں بہت سارے لوگ جو غیر منحجی ہیں غیر سلفی ہیں جن کو ان کی بات پسند نہیں آتی ہے تو یہ لفظ مدخلی جو ہے اس کو ایسا بنا دیا ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں جیسے کہ وہ لفظ کوئی گالی ہو اس کو ایک نقض کا اور جرح کا ایک ٹول بنا دیا ہے کہ کسی پر جرح کرنا ہو کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو اس کو بول تو مدخلی ہے بھائی وہ ایک خاندان ہے جیسے ایک عالم ہے ربی المدخلی محمد حادی المدخلی اور بہت سارے علماء ہیں بہت اچھے اچھے بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ اور معروف ہیں ان کی خدمات معروف ہیں ایک پوری دنیا جانتی ہے لیکن بہت سارے لوگ جو غیر منحجی ہیں جن کو ہندوستان میں اہل حدیثوں سے سلفیوں سے بہر ہے یا ان پر اعتراض ہے ان کو مدخلیوں سے بھی اعتراض ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مدخلی ہیں وہ معصومن الخطہ ہیں کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان معصومن الخطہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اس زمانے میں سنت کی نشروع اشاعت کا جو کام کیا ہے وہ قابل ذکر ہے انشاءاللہ تاریخ میں سنہر حروف سے لکھا جائے گا اب ان کی کسی بات کو لے کر کے اس کو غلط پورٹ کر کے یا اس کا غلط معنی سمجھ کر کے اگر کوئی اس کو ان کی طرح منصوب کرے اور ان کا کوئی فالور ہو وہ بھٹک جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مداخلہ کیوں اس میں غلطی ہے بلکل نہیں تو مدخلی ایک قبیلہ ہے اس میں بڑے بڑے علماء ہیں انہی کی طرح منصوب کر کے کہتے ہیں مدخلی اور اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے شیخ خاشم جیسے لگتا ہو کہ اس زمانے میں کوئی فرقہ ہے نعوذ باللہ مزالک اس کو ان علماء کے نام کو اس طرح سے بدنام کیا گیا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی نیا فرقہ ایجاد کر دیا ہو کوئی نیا مسلک ایجاد کر دیا ہو بھائی جس طرح سے سیکڑوں سالوں سے علماء اہل سنت پائے گئے ہیں ہر زمانے میں امام شافیہ اور ان سے پہلے سے لے کر کے اب بعد کے زمانے تک امام مالک امام احمد علیہ حمبل اور جتنے بڑے بڑے ایمہ گزرے ہیں سب اسی مسلک پر تھے اور یہ جو مداخلہ علماء ہیں انہوں نے انہی ایمہ صرف سے استفادہ کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی نشروع اشارت کرتے ہیں اب اگر کوئی نوجوان کوئی بھی انسان ایک عام آدمی ان کے دروز کو سنتا ہے ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مدخلی ہے بھائی مدخلی ہے کوئی بانو نہیں ہے وہ بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں اور یہ ایک لائن میں آپ یہ سمجھئے کہ موجودہ زمانے میں جن بڑے علماء نے سنت اور دین کے نشروع اشارت کا کام کیا ہے ان میں اس خاندان کے علماء کا نام بلکل اوپر ہے تو یہ تو اس کا علمی جواب ہے آپ کے فائدے کی چیز یہ ہے کہ آپ ان سب جھمیلوں میں مت پڑھئے آپ یہ دیکھئے بہن آپ کا اس سے سوال کیا تھا آپ کا آپ تو یہ جاننا چاہ رہے تھے مدخلی ہوتے ہیں کونے تو مدخلی اسم نہیں ہے وہ وہ کوئی اسم نہیں ہے کوئی مذہب یا کوئی مسلک نہیں ہے یوٹیوب پہ دو تیل سپیکرز آپس میں ایک دوسرے کو یہ بول کے انسلٹ کرتے ہیں اور ان کو کرٹسائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو اسی لیے مجھے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کس کو سن رہی ہیں کہاں پر سن رہی ہیں یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ دین کا علم کس سے حاصل کر رہی ہیں تو دین کا علم آپ ان سے حاصل کر رہے ہیں جن کو یہ بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں شیخ میں غلط بول رہا ہوں کچھ نہیں بلکل صحیح بول رہا ہے آپ بہن یہ بتائیں ایک بات کیا آپ کو اپنی نسبت اہل حدیثوں کی طرف کرتی ہیں جی جی آج سر ٹھیک ہے آپ کو ہندوستان میں یا برے صغیر میں آپ کو وہابی بولا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے لفظ جبکہ وہابی کیا ہوتا ہے بھئی ہم اہل حدیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حدیث کو قرآن کو فالو کرنے والوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اب اگر آپ کو کوئی چوبیس نمبری بولے کوئی وہابی بولے کوئی پتہ نہیں کیا کیا تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے